دریا کے کنارے کسی خوبصورت جنگل میں ایک کچھوہ رہتا تھا وہ ہر صبح سیر پر جاتا تھا اور تھنڈی تھنڈی تازی ہوا کا لطف اٹھاتا تھا سیر کے دوران اسے اکثر اس کا شرارتی اور نٹکھٹ دوست خرگوش مل جاتا تھا خرگوش کو تیز دوڑنے اور چھلانگے لگانے کا بڑا شوق تھا کچھوے کی ہلکی رفتار دیکھ کر خرگوش اس کا مزاک اڑاتا تھا تم کتنا آہستہ چلتے ہو مجھے دیکھو میں کتنا تیز دوڑ سکتا ہوں کچھوہ خرگوش کی ان باتوں کا جواب نہیں دیتا تھا ایک دن جب خرگوش نے کچھوے کو بہت تنگ کیا تو کچھوے نے کہا بھائی خرگوش غرور کرنا اچھی بات نہیں اگر ہم دوڑ لگائیں تو کیا پتا میں تمہیں حراد ہوں خرگوش یہ سن کر خوب ہنسا اور کہنے لگا ہا 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 میں تم سے بہت تیز دوڑتا ہوں دوڑ تو میں ہی جیتوں گا آج آو آج دوڑ لگائے ہی لیں ہار جیت کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں نے اپنے دوست چوہے میاں کو بلایا چوہے نے کہا جو پہلے دریہ تک پہنچا وہ جیت جائے گا چلو جی اب دوڑ شروع ہوئی ایک دو تین خرگوش بہت جلد تیز دوڑتا ہوا آگے نکل گیا کچھوہ اپنی ہلکی رفتار میں چلتا رہا خرگوش جب کافی آگے نکل گیا تو اس نے سوچا دوڑ تو میں نے ہی جیتنی ہے کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کے نیچے سو گیا دوسری طرف کچھوہ ہلکے ہلکے چلتا رہا اور دوڑ جیت گیا خوب تالیوں اور سیٹیوں کے شور میں کچھوے کا استقبال کیا گیا جس سے خرگوش کی آنکھ کھل گئی خرگوش جلدی سے بھاگتا ہوا دریہ کے کنارے پہنچا مگر دیر ہو چکی تھی کچھوہ دوڑ جیت کر چوہے میاں سے ہنام وصول کر رہا تھا خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اس نے آگے بڑھ کر کچھوے کو جیتنے کی مبارک بات دی موسیقی